شکریہ ڈاکٹر آمیر لیاکت ڈاکٹر آمیر لیاکت ڈاکٹر آمیر لیاکت بہت بہت شکریہ جناب سپیکر سب سے پہلے تو میں آپ کے کلمات کا شکریہ دکرنا چاہوں گا کہ آپ نے پورے ایوان کی ترجمانی فرمائی اور آپ نے یہاں پر آ کر تشریف لائے تو یہ کہا کہ یہ پاکستان کا مسئلہ ہے یہ کسی قوم یا قومیت کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ہم سب کا مسئلہ ہے ہمارے بچوں کی مستقبل کا مسئلہ ہے لہٰذا یہاں پر پوائنٹ سکورنگ کے بجائے پاکستان کی بات کی جائے پاکستان کے مفاد کی بات کی جائے ذاتی مفاد سے بالاتر ہو کر اس پورے معاملے کو دیکھنا ہوگا اس کے لئے میں آپ کا شکریہ دکرتا ہوں کہ آپ نے ایوان میں کراہ بتائین کی لیکن بنیادی بات یہ ہے اس وقت ایوان میں دو سابق وزرائے عظم بھی موجود ہیں جناب پرویدر شرف صاحب اور جناب خاقہ نباسی صاحب اور دیگر سینئر پارلیمنٹرینز بھی یہاں پر موجود ہیں تقاریر یہاں سے کی گئیں میرا ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ وہ پاکستان کے بچے تھے وہ پاکستان کی شہری تھے وہ پاکستان میں رہنے والے تھے کیا ہم یہاں پر اس لئے موجود ہیں کہ ہم ایوان میں جو بحث ہو رہی ہے اس بحث کو بہت آگے لے جائیں اور ہم مقتولوں کو تقسیم کر لیں کہ فلاں کسی دور کا مقتول تھا فلاں اس دور کا مقتول ہے مقتول تو پھر مقتول ہے جناب اس فکر مقتول کی جب بات ہوگی تو اس کے قاتل کا ذکر ہوگا یہ نہیں کہا جائے گا کہ تمہارے دور میں کیا ہوا اور ہمارے دور میں کیا ہوا اگر ہم آپ کے دور کی بات کرتے ہیں تو اس لئے کرتے ہیں کہ مثال ہمیشہ تاریخ سے دی جاتی ہے ہم تاریخ نہیں جو مثال بن جائیں تاریخ آپ تھے اس لئے ہم آپ کی مثال جاتے ہیں اس پر پریشانی کی کیا بات ہے تاریخ آپ تھے موڈل ٹاؤن کی تاریخ آپ تھے آپ موڈل ٹاؤن کی تاریخ تھے آپ سبزہزار کی تاریخ تھے آپ نقیب اللہ محسود کی تاریخ تھے ہم مثال تاریخ کی دیتے ہیں تاریخ سے تاریخ سے مثال دینے پر آر کیا ہے اگر آج یہاں پر نقیب اللہ محسود کی شہادت کا ذکر اس جانب سے ہو رہا ہے تو پھر یہ نہ بھولا جائے کہ اسی شہر کراچی میں جہاں پر نوجوانوں کو قتل کیا گیا وہ کسی آمر کا دور نہیں تھا وہ نصیر اللہ بابر کا دور تھا جہاں پر کراچی کے نوجوانوں کو قتل کیا گیا وہ دور بھی ہمیں یاد ہے اور ہمیں یہ دور بھی یاد ہے کہ جس دور میں بیس عراقی نے اسمبلی کو کرپچن کی بریانت پر عمران خان باہر دکھا دیتا ہے ہمیں اس عمران خان پر یقین ہے ہمیں اس حکومت پر یقین ہے ہمیں اپنے وزیر آزم پر یقین ہے اور ہمیں یہ یقین ہے باسق یقین ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے اگر ٹویٹ کیا بڑے تکلیف ہو رہی ہے ٹویٹ کرنے پر تکلیف اس لیے ہو رہی ہے جی آئی ٹی پر تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کہ اس سارے لوگ جی آئی ٹی سے متاثرہ ہیں جی آئی ٹی سے متاثرہ لوگ ہیں جناب سپیکر اس لیے ان کو جی آئی ٹی سے تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ایک جی آئی ٹی ازہر بلوچ کی ہے ایک جی آئی ٹی موڈل ٹاؤن کی ہے بڑی جی آئی ٹی ہیں بڑا ذکر اس کے اندر ہوا ہے تو ان کو تقریف ہوتی ہے لیکن یہ جی آئی ٹی کل شام پانچ بجے اپنی رپورٹ دے رہی ہے اس رپورٹ کے بعد اگر کوئی بات نہیں ہوتی تو آپ بات کرتے شہریار آفریدی کی تقریر کے بعد اب بات کرنے کو رہ کیا جاتی ہے مراسعید کی تقریر کے بعد کیا بات رہ جاتی ہے جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس واقعے کو دبنے نہیں دیں گے یہ واقعہ ہمارے لئے بھی ایک مثال ہے اور ہم اس کے کیفر کردار ان لوگوں کو پہنچائیں گے ان کو عبرت کی مثال بنا دیں گے جنہوں نے یہ واقعہ کیا ہے لیکن آپ نے آپ نے تو ہر عہد میں دانش پر کئی فار کیے جبر کے موں میں دیکھتے ہوئے الفاظ دیئے اپنی آسائش یا کمرِ گھریزہ کے لئے سب کو تاراج کیا تم نے مگر تم نہ جئے ان نے خونے لگے چاہ دیا اور نہ مرا ان نے زہر کا پیمانہ پیا اور نہ مرا علم سقرات کی آواز ہے عیسیٰ کا لہو علم گہواروں سیاروں انجام نمو علم ابباس علمدار کے زخمی بازو علم بیٹے کی نئی قبر پہ ماں کے آنسو وادی عبر میں قطروں کو تر جائے گا جو ہی نشکوں پہ ہزے گا وہ جلت جائے گا شکریہ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں جناب اس پیکر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ مہا سے ایک جملہ یہ بھی کہا گیا ہمارے معزز رکر اس میں مسکرا بھی رہے اور یہ کہا گیا کہ جو گھروں میں گھس آتے ہیں ان کو روکا جائے جو گھروں میں گھس کر آتے ہیں وہ گھروں میں گھسنے والے نہیں ہیں بلکہ جو گھروں میں گھس کر بیٹ گئے ہیں ان گھس بیٹیوں کو نکالنے والے ہیں ان کے خلاف بات اگر اس ایوان میں کی جائے گی نہیں جناب اس پیکر اگر اس ایوان میں اگر اس ایوان میں پاپ فوج سے خلاف بات کی جائے گی اگر اس عبان میں نام لیے بغیر فوج کے خلاف بات لیائے گی تو یہاں پر فوج کے خلاف بات کرنے والوں کو رکھنے والے بھی موجود ہیں یہ بات نہیں ہو سکتی اگر اس عبان میں نام لیے بغیر جناب سپیکر شکریہ